پیارے دوستو ویلکم بیک ٹو این ایدر ویڈیو دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد جرار اور آپ دیکھ رہے ہیں آگریٹ ٹیچر یوٹیوب چینل تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں آج کی ہم اپنی ویڈیو کی طرف دوستو چلیے ہم چلتے ہیں اپنے گوگل کروم براؤزر میں وہاں پہ میں آپ کو اپنی ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دوں گا اس کے اندر ٹھیک ہے تو آپ ڈریکٹ آ جائیں گے اس پیج پہ ٹھیک ہے کیشمال.com میں ٹھیک ہے کیشمال.com میں آ جانے کے بعد اب یہاں پہ آپ نے ریجسٹر ناو پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے ریجسٹر ناو پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنا مکمل جو اڈریس نام ایمیل اڈریس پاسورڈ کنفرم پاسورڈ وہ یہاں پہ دے دینا ٹھیک ہے تو دینے کے بعد موسیقی دوستو دینے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹر فیس آپ کے سامنے آ جائے گا جب آپ لوگین کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹر فیس آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کے 0-0 ہوں گے مکمل بیلنس سے 0-0 ہوگا 0-0 اور 3.0 پہ سب سے پہلے آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ ویریفائیڈ 50% لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کی 0% ویریفائیڈ ہوگی سب سے پہلے آپ نے چلے جانا ہے اس کے اندر ہوم میں ہوم میں جانے کے بعد آپ کو یہ مکمل جتنا بھی ڈیٹا ہے آپ کا شو ہوگا اس کے بعد منیج فنڈ کے اوپر کلک کریں تو سب سے پہلے آپ چلے جائیں ڈیپوزٹ میں چلیں آپ پہلے ویریفائی کر لیں سے تو چلیں ہم چلتے ہیں ویریفائیڈ کے اوپر پہلے پرفائل اپنی سیٹنگ کر لیتے ہیں ویریفکیشن کے اندر جا کے تو پرفائل آپ وہی نام دیجئے گا جو آپ اگر زیادہ انلیمٹیڈ بھی اس کے اندر ویڈرہ یا ڈیپوزٹ کرنا چاہیں تو کر سکیں آپ اگر ہنڈر پرسنٹ کریں گے اگر آپ بیس پرسنٹ بھی کریں گے تب بھی ٹھیک ہے اسے ویڈرہ ہو جاتا ہے میری ففٹی پرسنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ویڈرہ بھی اسے لیے ہے اس کے اندر ڈیپوزٹ بھی کیا ہے صحیح ہو گیا تو ٹھیک ہے آپ نے ویریفکیشن سب سے پہلے ای میل دینی ہے وہ ویریفائیڈ ہو جائے گی تب اس کے بعد آپ نے فون نمبر ویریفائیڈ دینا ٹھیک ہے تو اگر آپ کی یہ دیکھیں اگر آپ کی بیس پرسنٹ ویریفائیڈ ہوگی تو ڈیلی آپ دو سو ڈالر بھیج سکتے ہیں منتھلی ون تھاؤزن ڈالر اور جو یئر لی ہے وہ آپ بھیج سکتے ہیں پندرہ سو ڈالر ٹھیک ہے تو اگر آپ کی اتنی لیمٹت ہے تو آپ دو سو تک بیس بیس پرسنٹ تک ہی رکھیے اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے تو پچاس پرسنٹ تک کیا ہوا ہے ٹھیک ہے پچاس پرسنٹ تک میں نے اس کو کیا ہوا ہے صحیح ہے میری پچاس پرسنٹ ویریفائیڈ ہے ٹھیک ہے ایڈنٹیٹی اور ایڈریس کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی ویڈرہ آتے جاتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ بھائی بھی یہ پرائز کیا دیتا ہے مطلب ایکسچینجر تو اتنا ریٹ دیتا ہے بھائی ایکسچینجر سے اچھا ریٹ داتا ہے یہ کیش مال والے یہ ایکسچینجر سے اچھا ریٹ دیتا ہے پرفیکٹ مانی کا ریٹ ہے جو یہ بائی کرتے ہیں آپ سے لیتے ہیں وہ ایک سو چھہٹھ رپے لیتے ہیں اور ایک سو چھتر پہ اگر آپ ان سے بائی کریں گے ایک سو چھتر پہ دس رپے رکھ کے آپ کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے فیس ڈیپوزٹ کوئی فیس نہیں ویڈرہ کوئی فیس نہیں بٹکوین میں آپ ایک سو چیارٹھ رپے آپ سے بائی کریں گے اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں ان سے تو یہ ون نائنٹی روپیز آپ ان سے ون مطلب ایک ڈالر بی ٹی سی کا آپ ان سے بائی کریں گے ٹھیک ہے اس کی بھی نو فیس ہے اس کی بھی ایک سو چیارٹھ رپے اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں ہے آپ تو 188 رپیہ کا سیل کریں گے انہیں 178 رپیہ کا ان سے بائے کریں گے اس کی بھی نو فیس ہے نو فیس ہے گر آپ لیجو 찾아 گوی فیس نہیں ہو اس کی بھی کوئی فیس دیکھ aj covidجز کے لیے جحبیہраш مفیوس اگر 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 کریں گے تو اک سو چھارٹ وی پی بائے کرے گا ڈالر اور ایک سو چھائٹر اپا پی اس یہ دے گا مطلب اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اب اب آپ context جہہز لیجو کے مطلب اگر آپ لینا کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو ایک سو چھاٹ پی کا دیکھا نو فیس ٹرانزیکشن کوئی فیس نہیں ہے ڈیپوزٹ فی کوئی نہیں ہے اگر تو ویڈرہ کریں گے تو وہ زیرو پائنٹ سکس پرسنٹ آپ سے ویڈرہ چارجز لے گا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے کے اندر اپنے حساب سے جس میں آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ تری ڈاٹس پہ ٹھیک ہے تری ڈاٹس پہ آ جانے کے بعد ٹھیک ہے اب ہم ہمارے پاس اوپشن رہ گیا کہ ہم نے یہاں سے ویڈرہ وگرہ کیسے لینا ٹھیک ہے یہاں پہ آ چکی ہے ویڈرہ کیجشن میں ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں ویڈرہ کیجشن تو ہمارا ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں آہ یہاں پہ ہم آ جائیں گے اس کے اندر منیج فنڈز کے اندر ٹھیک ہے مینیج فنڈز کے اندر ٹھیک ہو گیا مینیج فنڈ کے اندر اب ہم نے یہاں پہ ڈیپوزٹ کرنے ہیں فرض کریں ہم نے ڈیپوزٹ کرنے ہیں پھر اس سے جیاز کیش میں سینڈ کرنے ہیں تو آپ کا اگر پیئر سے آپ لینا چاہتے ہیں تو پیئر پہ کلک کریں گے پیئر پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جتنی اماؤنٹ لکھنی ہے مضالب دس ڈالر فرض کریں آپ لینا چاہتے ہیں پیئر سے کھینچنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اوکے کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ سینڈ کا آپشن بنا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ڈریکٹ آپ کو لوڈ کر کے آٹو پیئر اکاؤنٹ کے اندر لے جائے گا ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ کے کٹ ہو کے اس کے اندر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو ایسے ہی مطلب مکمل جس کرنسی سے بھی آپ کرنا چاہیں گے کر سکیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ویڈراؤ آپ کیسے لیں گے ویڈراؤ کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے ویڈراؤ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اپنا جیز کیش ہولڈر نیم جو بھی ہوگا آپ وہ دے دیں گے ٹھیک ہے کرنسی جو بھی آپ اس کے اندر سیلیکٹ کریں گے پی کی آر جس کے اوپر جس کنٹری سے ہوں گے اس کنٹری کی آٹو سیلیکٹ ہو جائے گی یہاں پہ ٹھیک ہے اگر آج یاد دیکھ لیں ارجنت اگر آپ کرنا اگر نارمل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی فیس نہیں ہے اگر ارجنت کریں گے تو جتنے پیسے ہوں گے ایک پرسنٹ اس کی فیس لگے گی ارجنت ہو جائے گا مطلب کہ ایسے کہ دس پندرہ منٹ بیس منٹ میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کی باقی یہ ہے کہ ٹرانسیکشن پین ہے ہر چیز انہوں نے شو کی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں اس سے ویڈراؤ تو آپ لے سکتے ہیں دوستو بہت ہی اچھی ایپ ہے مجھے تو بہت اچھی لگی میں نے آپ کو میں دکھا سکتا ہوں کہ میں نے اسے ویڈراؤ بھی لیا ہے اور پہلے میں بھی ایکسینجر سے ایکسے لیتا تھا تو اب میں نے اس سے بھی لینا چھوڑ دیا ابھی میں نے خود سے یہ دیکھیں میں نے ابھی خود سے بنایا اسے کیشمال کو اور اب میں خود پرسنلی اسے یوز کر رہا ہوں یہ دیکھیں ابھی پی کی آر چھتر روپے پڑے ہیں کل میں نے چیک کرنے کے لیے ایکسو بیاسی روپے کا ویڈراؤ لیا تھا ٹھیک ہے تو مجھے مل چکا ہے میرے اکاؤنٹ میں آ چکا ہے ٹھیک ہے تو دوستو بہت اچھی ایپ ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے یوز کریں گے تو آپ اس سے بہت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو کیشمال اگر آپ پلے سٹور سے اسے ڈاؤنلوڈ کریں گے تب بھی آپ اس کو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں کہ بھائی ہم نے باہر رکھنا ہے اسے ایپ کے طور پر ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ باہر بھی آپ کے آ جائے گی یہ دیکھیں باہر بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے ٹھیک ہے ایپ بھی ہے اور ویب سائٹ بھی ہے ٹھیک ہو گیا مجھے تو دوستو بہت اچھی لگی مجھے ویڈراؤ بھی دیا مطلب یہ کافی عرصے سے چل رہی ہے دوستو یہ ایکسچینجر ہے تو یہ خود سے کوئی سکیم نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ کمپنیاں بقیدہ ایک جو باہر کیا ٹھیک ہے تو ان کے جو نہ سکیم کا خطرہ نہیں ہے تو آپ اسی کے اندر سے ویڈراؤ لیں اور اسی کے اندر سے ڈیپوزٹ کریں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کے ہمارے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمیٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ